جی تو فرینز کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب جھیک تھاک ہوں گے آج میں بہت مدی کا کھانا بنا لی تھی اور یہ میرا بیس ٹائم ہوتا ہے جب میں اب سب بچوں کے لیے کھانا بناتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنی فیملی کے لیے کھانا بنانا اور پھر ہم مل کے انجوائے کرتے ہیں وہ کلیفٹ بھی میں میں ضرور ڈالتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو جی پالا گوشٹ بند رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایزی وی میں میں ج جلدی سے جھٹ بٹ بنا لوں گی بٹ میں آج آپ سے بات کرنا چاہی تھی بہت 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 اہم بات کرنا چاہی تھی وہ اس طرح سے کہ ایک نہ سینسٹیف سا ٹاپک ہے وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح سے ہو کہ میری فرینڈ نے اس طرح سے کچھ مجھ سے باتیں شیئر کی اور وہ جو باتیں اس نے شیئر کی میں بڑی نہ پریشان ہوئی میری جو فرینڈ ہے اس کی جاننے والی جو ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس کی شادی ہوئی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ پیچاری اتنی پریشان ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میری شادی ہوئی ہے بچے ہیں اور سب کچھ بٹ پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ میں کچھ بھی اپنے بچوں کو سکھا ہی نہیں پاتی میں کچھ بھی انہیں بتا ہی نہیں پاتی میں کس طرح سے بتاؤں کھوڑ سارا دادی کا ہے اور اگر میں کوئی بات سے کھاتی ہوں کچھ سمجھاتی بھی ہوں کچھ بھی بچوں کو کہ ہاں میں ماں ہوں میں نے سکھانا ہے تو وہ کچھ بھی مجھ سے سیکھ نہیں پاتے اس وجہ سے کہ ہار ٹائم دادی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ لوگوں کی ماما ایسے ہیں ویسے ہیں یا دادی کا اتنا کنٹرول ہے کہ وہ کوئی بھی بات بچوں کے ذہن میں نہیں بیٹھتی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دادی کہیں گی وہی ٹھیک ہے جو ماما کہیں گی وہ ٹھیک نہیں ہے دادی تو ایک طرف نندے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹھانے کا بھی اچھا خاصا اثر اور سوخ ہے تو وہ یہ کہتی کہ میں اپنے بچوں کو کس طرح سے گائیڈ لائن دے سکتی ہوں کس طرح سے اور تب جبکہ بچے بڑے ہو رہے ہوں گے کوئی سولہ سال کا کوئی پندہ سال کا اور تھوڑے جوان ہو رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ہم مطلب علیدہ ہو گئے ہوں یا جو نندے مشادیوں کے کہیں چلی گئی ہوں یا سب کچھ ہو سکتا ہے میں کے لیے رہ رہی ہوں تو تب میں بچوں کو کیا سمجھاؤں گی تائم تو آپ ہے اب میں نے سمجھانا ہے نا جب وہ بڑے ہو گئے ہوں گے تو میں نے کیا سمجھا پاؤں گی کس طرح سنیں گائیڈ کر سکوں گے کیونکہ وہ بڑے ہو گئے ہوں گے اور وہ اس ماحول میں جو کہ دادی اور نندوں نے مطلب ان کی پھوپیوں نے یا جی تھانی جو کہ تائیں ہیں بچوں کی انہوں نے جو کچھ سکھایا پڑھایا یا جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا اس کے اندر وہ رہ رہے ہوں گے تو میری کہاں پہ بات سنیں گے اور اگر کل کو وہ کچھ کریں گے تو کہیں گے ماں نے تربیت ہی نہیں کی تو میں کروں تو کیا کروں مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی اور لوگ کہتے ہیں کہ تم بڑی خوش قسمت ہو کتنا اچھا گھر ہے کٹھے رہ رہے ہو ہیپی ہیپی لائف ہے لیکن اندر کی باتیں میں کس طرح بتاؤں ہر ٹائم اور اگر میں اپنے میاں سے بات کر بیٹھوں کہ بھئی یہ بات ہے بچوں کو میں اس طرح سے رکھنا چاہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں اچھا مطلب یہ چاہتی کہ کمرے میں بند تمہارے ساتھ باتیں کرتے رہیں وہ باہر نہ نکلیں اپنی دادوں سے نہ بات کریں اپنی پپو سے نہ بات کریں تو وہ بچاری اس طرح کی باتیں چھوٹی چھوٹی بتا رہی تھی تو میں اتنی احران ہو رہی تھی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ وہ چاہتی کہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں انگلیش میں بات کریں تھوڑی بہت اردو انگلیش مکس لیکن گھر میں ایسا کچھ نہیں دادی نے بولنی ہے پنجابی انگلیش میں وہ ہستے ہیں اور یہ ہے کہ اگر بولنے وہ پنجابی ہماری لینگویج ہے اردو بھی ہماری لینگویج ہے ہماری مدل ٹانگ ہے پنجابی بٹ اگر سکول والے مجھے پریسرائز کرتے ہیں کہ بہی بچوں کو انگلیش سکھائیں تو میں کس طرح سے سکھاؤں کیونکہ سب ہسنا شروع جاتے ہیں اگر تھوڑا بہت بات کی جائے تو اور پتہ نہیں کس کس قسم کی باتیں کرتے ہیں مزاک اڑھاتے ہیں تو پھر بچے کہاں سے انگلیش سکھیں گے سکول والے مجھے کہتے ہیں اور اگر سکول میں بچے اسی چیز کی ٹینشن میں کہ ہمیں بات نہیں کرنی آ رہی اور ہم گریڈز اچھے نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر کہیں گے ماں نے تو کبھی پڑھایا تک نہیں دی یہ کیا پڑھ ہے تو اس قسم کی باتیں میں سن سن کے اور بہت ساری باتیں اس طرح کی اس میں سے شیئر کی بڑی بہران ہوئی اور پریشان ہوئی تو جی دیکھیں سمپل سی ایک بات ہے جوانٹ فیملی سسٹم is not a bad thing اچھی چیز ہوتی ہے خوش رہنا چاہیے جوانٹ فیملی سسٹم میں مین چیز میں جو کرنے لیے یہ بات وہ یہ ہے کہ ہارے کی اپنی لائف ہوتی ہے اگر کوئی پریشریز کر کے لائف کو بدلانے کی گوشش کریں تو پھر وہاں کے پرابلمز ہو جاتی ہیں تو جوانٹ فیملی سسٹم میں ہارے کو اپنی لائف پوری طرح جینے کا حق ہونا چاہیے بس چیز ہوتی سی بات تھی تو ساتھی ساتھ کھانا بھی بن کے ہم سب کھا رہے تھے جو کہ بہت 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 مزے کا کھانا تھا سمپل سی طریقے سے میں نے پالے گوشش بنایا تھا if you like my videos make sure to like, share, follow, subscribe me ٹک ٹوک سے دیکھ رہے ہیں تو follow کرنا یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں سبسکرائب اللہ حافظ